سنو کے جارے جی دی میں نت صدقہ بابا صاحب اپنے جیرے میں تین گروہ مانتے تھے اپنے سے گروہ جی مانتے تھے کیوں مانتے تھے جو تیبہ بھولے جی کو اپنا گروہ جی دی میں نت صدقہ بوہے بھی دی آدے کھلے ایک مہاتمہ ساتھا پیارا جو تیبہ بھولے ایک مہاتمہ ساتھا پیارا جو تیبہ بھولے ایک مہاتمہ ساتھا پیارا جو تیبہ بھولے سکول بابا صاحب اپنے جیرے میں تین گروہ جن کی بدل سے سکول پڑھ پائے وہ میرے جو تیبہ بھولے گی مالی سماع سے ہوئے 1948 میں اس سماع کیلئے پہلا سکول جو کھلا وہ کسی اور میں نہیں گھولا کسی گاندھی میں نہیں گھولا کسی نیرو میں نہیں گھولا وہ پہلا سکول کھولا میرے مہاتمہ جوتی بھولے جنہوں نے ان کی تصویر دیکھیا ہاتھ کڑے ہو وقت بولے سونی پر سنگرہ ہاتھ مہرات یہ کی ڈی بی مہتر صدقہ ڈی بی مہتر صدقہ گھو ہے ڈکیاں دےaconویں ایک مہتر صدقہ جنہوں نے جید نہیں گھولے آپ کے م situations آپ کے م程 سے انتہیں گھولے آپ کے مهتر شاندی بھانی پھرکے تو جی اپ میں مہتر شاندی بھانی اپنے مہمول شانی گاہ بڑھے رکھو جی اپنے مہمول شانی گاہ بڑھے رکھو جی ہاتھاں بڑھے لیکنے آگر کل بڑھے رکھو جی ہاتھاں بڑھے دیکھ لیکنے آگر کل بڑھے رکھو جی آلانے گوار سے شاید اپنے سکتوں ہی نہیں ملے ہاتھاں بڑھے دیکھ لیکنے آگر کل بڑھے رکھو جی اپنے مہمول شانی گاہ بڑھے رکھو جی ہاتھاں بڑھے رکھو جی موسیقی 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 سکول میں ایک بھی مہید آنے جانا بند کر دیا بلکل تو ان کی سٹوڈینٹ پتہ پڑھنی ان کی پتنی ماتا سازیتری بائی بھولی انہوں نے کہا جی یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پتی مر جائے گا چلے ایکسپریمنٹ آپڑیں گا ایسا کرو مجھے پڑھا ہوا جوتی بھولی نے ایک سال سازیتری بائی جی پہ پڑھایا ایک سال کے بعد یہ پوری پنچاتی کٹھی کی سارے لوگ آئے کہا کہ کل سے بھی بیز دینا اپنی بیٹیوں پتنیوں کو جوتی بھولی جی نے کہا انہوں نے کہا جی اب تو ایک سال سہلے بھی بیز دیتے لیکن کیا کریں اگوار تو یہ ہے کہ اپنے سکول میں گئی ایک سال کے اندر پتی مر جائے گا جوتی بھولی جی نے کہا اسی بھی ایک سال کے بعد آیا ہوں ایک سال تک اپنی پتنی کو پڑھا رہا تھا ہے جب تک میں نہیں مارا میں تھا دے سامنے جندہ گڑھا ہوں تمہارا کیسے بال بھی بانک ہو جائے گا ان چکروں سے بال ہو سکول میں آؤ تو جوتی بھولی جی کے سکول میں پھر اورتے بھی جانے لگی تو دن پر کام کرتی کہتے کہ دن پر ٹائم نہیں جی جوتی بھولی جی نے کہا ٹینشن نہ لو می میر اپن سکول اندہ نائک نائک سکول اپن در دی ہے راتوں اپن آنے لگے اور گروہ پیاری سراشن نے جی سکول میں تیچر کوئی نہ لگا فی کسی نے تیچر کوئی نہ لگا تو جوتی بھولے بیٹھے آرام سے اپنے دھر میں پتھنی یہی کہہ رہے گی ایک سال مجھے پڑھایا تو آیا اب میں ٹیچر تو ہوگی مجھے بیجو سکول میں میں پڑھاؤں گی جوتی بھولے جی کہ سکول میں پہلی ٹیچر ان کی پتھنی ساویتری بھولے جی وہ گئی سکول پڑھانے تو سب کو لگا کہ یہ تو روز جاتی ہے سکول پڑھانے اور تو آکام تو مان ڈے ماننو ہوگا اور تو آکام تو جھاڑو دو آنو ہوگا اور تو آکام تو چوڑیاں ڈارنو ہوگا اور تو آکام تو دن پر تھکا آر کے رات تو پتی گنتے جار کرنو ہوگا یہ اورتے پڑھائی پڑھیں کیوں کرنے لگے لیکن گروہ پریمیا ساویتری بھولے جی اپنے سماس سے بہت آگے تھی وہ پڑھی نہیں پڑھانے بھی لگی تو اورتے نے کیا کہ اگر یہ پڑھے گی تو ہمارا نام خراب ہوگا تو ساری عورتیں اپنے گھرتا پوڑا جتنا بھی ہوتا تھا جتنی بھی گندگی ہوتی تھی اکٹھا کر کے رکھتی تھی اور جس دلیر سے سامیتری بھائی جی گجر جی ماتا ہوں سن لو اکٹھا کر کے پوڑا رکھتی تھی کہ سامیتری بھائی گجرے سارا پوڑا ماتا جی پرگج گیا کھو ایک دن ہوا دو دن ہوا سارا بھائی گھر جی لیکن سامیتری بھائی گھر جھاڑ کے آگے جلی جاتی ہے ایک دن تو حدی ہوگی کہ پتھر مارنے شروع کر دیے جنہوں نے سامیتری بھائی گھر جی ماتا سامیتری بھائی گھر جی تشمیل دیکھیا وہ ہاتھ کھڑے گڑے اور اس میں جو اوپر کے جو ماتھے پر نشان نظر آیا ہے لوگ کہتے ہیں بندی کا نشان ہے بندی کا نہیں ہے وہ وہ چطرگار نے بنایا اس لیے تاکہ سامیتری بھائی گھر جی بھائی گھر جی کسی نے پچھر ماتھے میں مارا ہے وہ خور بھیرام کے ماتھے سے وہ نشان ہے وہ اس لیے بنایا گیا تاکہ سامیتری بھائی گھر جی کتنا سندھر سکر کے آپ کو پڑھا ہے وہ ہی ہماری ماتا ہے وہ ہماری گھرو پہر ساسر نے دی ایک ایسی ماتا جس نے اجار دی سامیتری بھائی گھر جی پرونسو بھلے موسیقی موسیقی